بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹینتھ کلاس چیپٹر نمبر ٹویلڈ لیکچر نمبر تھرٹین تھرٹی لیکچر ہے آج ہمارا آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہومن آئیو انسانی آنکھ انسانی آنکھ جو ہے کس طرح سے کام کرتی ہے اور انسانی آنکھ سے جو ہے کس طرح سے ایمج بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں پارس آف آئیس انسانی آنکھ کے حصوں کے بارے میں بڑھیں گے جب کوئی ابجیکٹ جس کا ایمج ہم گین کرنا چاہتے ہیں اس سے لائٹ ریز جو ہے انٹر ہوتی ہیں ایک ممرین ہے ہمارے پاس یہاں پہ آنکھ کے سب سے باہر والی کلر فلز جو حصہ ہوتا ہے اس کو کورنیا کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک آئرس مسل سے لگے ہوتے ہیں جو کہ لینز کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں یہ لینز ہے ہمارے پاس لینز کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں یہ لینز کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں انسانی آنکھ جو ہے اس میں لگایا ہوا لینز جو ہوتا ہے یہ فلیکسبل ہوتا ہے یعنی اس کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اس کے کرویچر کو اس کے اندر لائٹ جب انٹر ہوتی ہے تو لائٹ کو انٹر کرنے والے پارٹ کو جو ہے ہم پیوپل کلاتا ہے اور ریز جو ہوتی ہیں یہاں سے انٹر ہو کر ریٹینہ کے اوپر جو ہے کنورج کرتی ہیں جہاں سے ہمیں ایمت جو ہے گین ہوتا ہے جو نیکس ہم اس کی ورکنگ کے بارے میں ڈسکس کرتی ہیں کہ انسانی آنکھ جو ہے اس کے ساتھ اٹیج لینز کے ساتھ جو آئرس لگے ہوتے ہیں جب کوئی ایمج انسانی آنکھ سے دور ہوتا ہے تو یہ آئرس جو ہوتے ہیں اس کو سکڑا دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں کرویچر کو جو ہے اس کے کو کم کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی فوکل لیند انکریز کر جاتی ہے جب فوکل لیند انکریز کرتی ہے تو ریٹینہ کے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ ایمج گین ہوتا ہے اسی طرح سے جب کوئی ابجیکٹ آنکھ کے بلکل نزدیک آ جائے قریب ہو تو پھر آئرس جو ہوتے ہیں اس لیند کو کھینچتے ہیں اپنی طرف یعنی اس کی چڑائی ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں جس سے اس کا کرویچر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوجاتا ہے بڑھ جاتا ہے اور اس کی فوکل لیند جو ہوتی ہے ڈیکریز ہو جاتی ہے جب اس کی فوکل لیند ڈیکریز ہوتی ہے تو اس سے یہاں پہ جو ریس جو ہوتی ہیں کٹھی ہو کے اس کی بیک سیٹ پہ یہاں پہ ہمیں ایمج جو ہے دیتی ہیں اکام اوڈیشن دیفنیشن ہے نیکس ہمارے پاس ہم اکام اوڈیشن کی دیفنیشن کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ لیند جو ہوتا ہے آئرس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور آئرس جو ہوتا ہے لیند کی چوڑائی کو کبھی زیادہ کبھی کم کرتے ہیں اگر دور کی چیزیں ہمیں دیکھنی ہو تو یہ آئرس جو ہوتے ہیں ہمارے لیند کو کیا کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کرویچر جو ہے اس کا کام ہو جاتا ہے اور فوکل لیند جو ہے بڑھ جاتی ہے تو ہمیں ایمج ریٹینا کے اوپر گین ہوتا ہے اسی طرح سے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر کوئی اوڈیشن ہماری آنکھ کے قریب آ جائے تو پھر کیا ہے کہ لیند جو ہوتا ہے اس کی ڈپ کام اوڈیشن کی ڈیفنیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ویریشن آف فوکل لیند یعنی فوکل لیند کا تبدیل ہونا اگر ہمارے پاس کوئی ابجیکٹ نزدیک ہے یا کوئی دور ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیند آئرس جو ہوتے ہیں لیند کی کو کم یعنی پتلا یا موٹا کر کے اس کے فوکل لیند کو کیا کرتے ہیں کرویچر چینج کر کے اس کی فوکل لیند میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں یعنی وہ ریٹینہ کے اوپر ایمیج بناتے ہیں تو ویریشن آف فوکل لیند آف آئیس لیند فرام دا شارپ ایمیج ریٹینہ یعنی ویریشن فوکل لیند میں جو ہوتی ہے جس سے ہمارے ریٹینہ کے اوپر ہمارے پاس ایمیج بنتا ہے اس کو ہم جو ہے اکاموڈیشن کہتے ہیں تو سٹوڈینٹ ہمارا آج کا یہ لیکچر یہاں تک تھا نیکس ہم اس کے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ